جو لے گئے ہیں ان کا نام تو میں نہیں بتاؤں گا پولس والے ہم سے پوچھنے آویں آدھی وہ ہے تو ہے نا ایسے ہاں کان سے ابھی ہے مائک سے بولے ایسے ایسے جلا کانپور اتر پردیس جلا کانپور اتر پردیس جا ہے یہاں پہلی بار آئے ہیں جی ہے کان سے کون سے گون سے آئے ہیں گرام بولا پور کتنی پڑھائی لکھائی کیا ہے آئی سکول کیا پردیس نے لے گیا ہے سب لوگ سن رہے ہیں بتائیے بلو رو چوری ہو گئی ہے دروازی سے بلو رو چوری ہو گئی ہے دروازی سے کیا آپ کو اپنے گاڑی کا چینچس نمبر یاد ہے چینچس نمبر اسے یاد نہیں ہے کاغل دیکھنا پڑے ہیں کاغل لے کے آئے ہو موبائل میں ہو گاڑی کون سے کلر کیا ہے سلور کلر ہے نمبر کیا ہے گاڑی کا نمبر یوپی سا ستر ڈبلو جیرو دو جیرو چار پڑی ہے پکڑنا نہیں ہے پڑنا ہے گاڑی گئی کبھے تین مئی سن اب یہ بھی گئی ہے مئی میں گئی ہے جون جون تین جون گئی کہ مئی میں گئی ہے نہیں جون ہے پکا ہنڈے پرسنٹ راتری دو بجے لگو ہم نے تو یہ لکھا ہے آپ کی گاڑی تین جون بیسے تو گاڑی جانا تھی تیرہ مئی لیکن گئی جون کو ہے ٹھیک ہے چوری کا پلان تو تیرہ مئی سے چر رہا ہے گئی تین جون کو ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو گیٹ سے گئی ہے چلی گئی ہے پتہ لگے گا آسی بادہ جب لکھا ہے گا جاؤ میں پراتنہ کرتا ہوں رپورٹ ہے آپ کے پاس جی ہے کہاں دیکھاؤں گاڑی مکھے کا تو گاڑی سے ہم اٹھا جائیں گے کیا نہیں نہیں ہم جائیں اسکریں مانگوانے پڑے گا تو ہم نے لکھا تیرہ مئی کو گاڑی کا جانے کا پلان بنایا گیا جون سن دو وزہ تیس کو گیٹ سے گاڑی گئی تین تاریخ کو گئی ٹھیک ہے نا اور پتہ لگے گا آسی بادہ جو لے گئے ہیں ان کا نام تو میں نہیں بتاؤں گا پولس والے ہم سے پوچھنے آوے ہیں آدھی وہ ہے تو ہے نا میں چوری نہیں بتاتا میں نے بتانا بند کر دیا ہے بیسے تمہیں جس پہ ڈاؤٹ ہے اس کا نام کیا ہے جانتے ہو مائل ٹھائیہ کیا یہ نام ہے یہ کونسا اکچھر ہے آپ کیسے پڑے ہو یہ اکچھر کونسا ہے سمجھ نہیں آرہا اب جا پہ ماترہ چڑھا دے کیا ہو جی جی دیکھو نہیں ہم نہیں کیا رہے ہیں ہم جو نہیں کیا رہے گا ہمیں کائول جا رہے ہیں ہم یہ نام نہیں بتاتے لیکن آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کاؤ پر ڈاؤٹ ہو سنکہ ہو تو اس پر سوت کرنا چاہیے پریچھن کرنا چاہیے اس کی پتہ لگانا چاہیے لیکن ہم اپنے موہ سے نہیں بتا سکتے ہم نے بتانا بند کر دیا ٹھیک ہے گاری کا پتہ لگے گا ٹھیک ہے اور گاری مل جائے گے کیسے بھی ملے مل جائے گی چو جائے کیا سمجھ سے لکھا ہے بولی سر سمجھ سے آئے مائک سے بولی سب لوگ سن رہے ہیں جمین کی سمجھ سے آئے جمین کی کیا سمجھ سے آئے ایک جگہ پیسی گئے دے نہیں رہا ہے کون نہیں دے رہا ہے سیٹ تمہاں نام کیا ہے یہ لکھا ہے آپ کا نام سبو ہے پتا کا نام جگل کسور ہے ان کے پتا کا نام نانا پرساد ہے بولو ہے کہ نہیں کہ گنگا پرساد ہے ہم بیو کو سمجھ آ دیکھا جب تمہاں نام لکھ رہا تھا باپ کو نام لکھ رہا ہے ان کے باپ کو لکھ رہے ہیں گنگا پرساد اس میں لکھا سنی سریمان دوارہ سریمان دوارہ جمین مسلوان نباب خان کو جمین دلوا دیا ہے ایک اکڑ جمین بھومی پر کبجہ ہے اس نے 32 لاکھ روپے دے رکھا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ جمین باپس ہو جائے اور پیسہ دینا نہ پڑے نہیں دینا ہے دینا ہے پیسہ تو دینا ہے جمین باپس کرے گا تو پیسہ دینا ہے تو آپ جب کر کے رکھ لیجئے ہیں باپس ہو جائے گا دی سر کب تک ہو جائے گی ایک سال کے اندر چھے مہینے کے بیتر چھے مہینے کے بیتر ایک سال کے اندر کیوں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے پتا جی نے چیلنج کی ہے کہ تمہیں باپ کے دم ہو تو رکھ کے دکھا دو ہم کوٹ سے لے لیں گے نہیں سر جس میں آیا ہے بیٹا یہ غلط نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا ہے لیکن یہ سماننا نہیں ہے سر انہوں نے کہا جی بات ہے مائک سے بولو ماتا جی بیٹھ جائی ہو آپ پی پال دوار کے نیچے بیٹھو ہاں جو کچھ بھی ہو اب آپ تو جانتے ہیں سب مائک سے بولیے آپ تو جانتے ہیں سب اب جو کچھ بھی ہو تم لوگ چاہ رہے ہیں کہ دن دس ہزار پانچ پانچ جار روپے پھٹکا پھٹکا انہیں دائی تے جی 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 تو ہم اکھٹا دینا چاہتے ہیں کیونکہ کیا مطلب نکلتا ہے ایسا ہم جا اب اس نے تو ہماری رقم کو بروازی کر دی اس نے قائم کر دی تمہیں باپ لیتا رہا ہے پیسہ ٹکڑوں میں اس کی کیا گلتی ہے تم جتنے مانگو تم نے دائیو اس نے سمجھائی نا جا کے ان کو گلتی منہو وہ بیکتی دے دے گا یہ میرا آسیر بات ہے جا ملتون ہے باپ سوڑا ہی گے